جاؤ 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 گولو مولو جاؤ سو جاؤ نا تمہارے سمجھ میں بھی نہیں آگا جاؤ جاؤ ایسا لگ رہی ہے پلاسٹک کا گھڑا جا نا کلوہ جل نہیں وہ بچہ بہت اچھا ہے اللہ سلامت رکھے ارے کالے بھی اچھے ہوتے ہیں ایسا تھوڑی ہے دیکھو نا حضرت بلال کی غلامی دیکھو پوری دنیا ناز کرتی ہے یاد تو کالا کہنے پہ نا دل تھوڑا نہ کیا کرو حضرت بلال کے پیار کو یاد کر لیا کاریزہ بھی چھوٹی سی عمر میں ملک کے ملک کونے کونے میں جا کر میں نے تقریر کی توسرے ملکوں کو بھی دیکھا الحمدللہ اور ابھی بہت جلدی میں کئی ملکوں میں پھر جانے والا ہوں یہ رب کا احسان ہے تو میں عرض کیا کرنے لگاؤں حالات کس طرف ہیں سنیں بابو بیٹھ جائیں دیکھیں نوجوانوں آپ میری طرف خیال کریں پہلے تو ایک موجزہ سرکار کا میں آپ تک پہنچانے لگاؤں جو دوستو احباب نے مجھ سے فرمائش کی ہے اس کے بعد سرکار کا نورانی شجرہ اس کی بھی بہت ساری فرمائش ہوئی اور اب تو کاریزہ ہم سینہ چونہ کر کے کہتا ہوں الحمدللہ اب تو عمرے کا ٹکٹ بھی مل گیا ہے سرکار کے نصب نامے پہ سرکار کے شجرہ پاک پہ الحمدللہ اب تو عمرے کا ٹکٹ ملا ہے مجھے اور رب کا احسان ہے میں نے بڑے بڑے ممیروں پہ یہ بات کہی ہے کہ اس ملک بھارت میں اگر سب سے پہلے پڑا ہے تو شکیل احمد رزوی نے پڑا ہے اب بچے بچے کے یاد ہے ایک دن ممبائی سے بچے کا فون آیا تقریباً غالی آٹھ سال کا بچہ تھا وہ بولے حضرت مولانا شکیل بولنے میں ہاں بابو بولے حضرت وہ آپ شجرہ پڑھتے ہیں نا سرکار کا میں آپ کو سنائے دیتا ہوں اتنی بھولی آواز اتنے پیارے پیارے اس کے لبوں سے وہ نکلنے والے جملے اللہ اس بچے کو سلامت رکھے غالی صاحب جب اس نے پڑھ کے سنایا سرکار کا شجرہ نے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے گا اللہ کہہ رہے کہ ہمارے گھروں میں آپ کے گھروں میں ہمارے گھروں میں اسی انداز کے پیار کرنے والے پیدا ہو جائے نوجوانوں ایک جملہ لے جاؤ نبی کے پیار کے سیوا اس دنیا میں کچھ نہیں کچھ نہیں اپنے دل میں اپنے آقا کی سچی محبت وسائل ایک پیار کا جملہ میں آپ کو دینے لگا ہوں سنیں حالات بدل گئے ہیں اب ہمیں وہ مدرسے نہیں جو دور تھا نا پچاس ساٹھ ستر سال پہلا وہ نہیں ہمیں اپنے مدرسے کے حالات کو بدلنا ہوگا بالکل بدلنا ہوگا وہ حالات کیا کرنے ہیں ارے یہ تو یار پھر بھی چلے جاتے بھئی جاؤ لے جاؤ بیٹر لے جاؤ میرے لال لے جاؤ بیٹر بیٹر جاؤ بیٹر جاؤ بیٹر جاؤ میں عرض کیا کرنے لگا ہوں حالات بدل گئے ہیں مدرسوں کے حالات کو حضرت بدلنا پھر لے گا پورے ملک کے حالات دیکھتے ایک طرف ہمارا بچہ قاری آمین صاحب ہمارا بچہ عالم دین ہو ہمارا بچہ مفتی ہو اور وہی بچہ ہمارا نوجوانوں کینچ کریں جملہ مفتی ہو اور وہی بچہ ہمارا آئی ایس ادھیکاری ہے یعنی کہ زلے کا ڈی ایم ہو آج بھی جو موجودہ بیہار کے سمستی پر کے ڈی ایم ہے اس وقت وہ الحمدللہ مسواہی عالم ہے اور مفتی میں سچ بات کرنے لگا ہوں خالی اگر آپ حضرات نے اپنے بچوں کو خالی حافظ بنا دیا قاری صاحب بنا دیا مفتی صاحب بنا دیا اس دور میں ٹام چلنے والا نہیں یہ قاری صاحب اور یہ کیا کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اپنے عالموں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا پڑے گا اور میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں میں ابھی آرامدہ پہ یہ جملہ میں نے کہا تب مفتی صاحب کے سامنے کہ حضرت قوم کے عالم جب طاقتور ہوں گے وہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھائیں گے قوم کے عالم جب جب مالدار ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھائیں گے یہ آپ کا ادارہ ہے میں اعلان کر کے جا رہا ہوں اگر آپ حضرات نے اسی مندر سے ان علماء کی جماعت کو مضبوط کیا اور آپ حضرات کے اسی ادارے میں ایک طرف بیٹھ کے ہمارے یہ علماء دین بچوں کو حافظ بنائیں قاری بنائیں عالم بنائیں اور توسری ترسگاہ میں بیٹھ کر وہ ہی میرے بچے اگر خون پر ریسرچ کرتے ہوئے نظر آئیں تو اس دن مجھے فون کر کے بتا دینا شکیل حمد رزوی ایک لاکھ روپیس ہی مدزر کے لیے دیکھا جائے اب بھی نہیں کہو کہ سبحان اللہ بول دو یار جی لگا کے اچھے بولنے میں کوئی پٹرول لگ رہی ہے ذرا جی لگا کے بولو سبحان اللہ سچ بتانا کہ ہمارا بچہ عالم ہو ہمارا بچہ قاری ہو اور ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو کتنا اچھا ہوگا آج کیا چلنا قائل صاحب لائیے بیس ہزار کی دوہ آدھی ادھر آدھی کیا وجہ ہے ہمارے بچے عالم نہیں ہیں عالم نہیں ہیں سنے 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 ایک سنبھل میں ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہ دو جماعت کی علم انہوں نے مجھے بلائیا ایم بی بیس قاری صاحب چمبر میں بلانے کے بعد جیسی دیکھا نا حضرت کہاں سے آئے پہلی ملاقات انہیں کہاں روا سے کان پڑھاتے ہیں وہ قریب میں بچے کو بلائیا آپ نے سوچ بدلنی ہوگی بھی جار کھاتا والوں نہیں بدلو کہ دنیا تمہیں بدل ڈالے گی یاد رکھو حالات بہت بدل گئے ہیں ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا یہ چھوٹی سے عمر میں اندر بلائیا اور جو کمپاؤنڈر ہوتے ہیں انہیں بلانے کے بعد کہا وہ لے فیس واپس کر دو میں نے کہا سر نہیں کوئی بات نہیں آپ لے لیجی وہ لے حضرت پہلی بات تو ہے کہ میں کسی عالم سے کوئی فیس لیتا ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لیب پہ ہم لوگ خون بھیجتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر کا تقریباً ستر پرسینٹ ساٹھ پرسینٹ اور پچاس تو پکا ہوتا ہے ہاں پرسینٹ جو ہوتا وہ تو پکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں حضرت ایک روپیہ آج تک میں نے لے والے سے نہیں لیا ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر بولو یار سبحان اللہ اچھے یہ قارضی صاحب یہ سوچ کہاں سے آئی اس کے اندر یہ سوچ بنی کہاں سے انہیں درسگاہوں میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ سوچ آئی ان درسگاہوں میں اگر وہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس ایم ڈی اگر نہیں پڑھا ہوتا تو اس کے اندر یہ سوچ آئی نہیں ہوتی میں چیلنگ کے ساتھ چاہتا ہوں آج بھی مجھے حضرت پٹنا ائرپورٹ کی وہ بات یاد ہے قارض آپ تقریباً لوگڈون سے پہلی بات ہے اٹھارہ کی بات ہے پٹنا ائرپورٹ میں سنیں نوجوانوں دل دکتا ہے آج میں بھلے سے امروحہ کا سہی یہاں پرامپور کے ارے کوئی رشتہ نہ سہی مگر ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے اس رشتہ عظیم سے آپ میرے بھائی ہو یار کان سمجھائے گا ہم نہیں سمجھائیں گے تو یعلمہ نہیں سمجھائیں گے پٹنا ائرپورٹ پہ جیسی میں نے اندر انٹری کی تو بیک تھامے ہوئے کارپٹ کی طرف پائی لے گئی میں جیسی ادھر سے مڑا تو انہوں نے دیکھا کہ داڑی والا ہے دیکھ کے لبو پہ مسکراہت آج بھی مجھے یاد آتا کاری صاحب ترن دیکھا اور دیکھ کے بولے السلام علیکم حضرت میں نے کہا علیکم السلام تو میری زبان سے یہ نکلا کہ سر کیا ہاں پی لے کے چلیں گے تو جملہ ناوٹ کریں یار اس کے جملے پر قربان جائیں پائی لیٹ کہا الحمدللہ حضرت میں ہی لے کے جاؤں گا یہی جملے الحمدللہ حضرت میں ہی لے کے جاؤں گا بیجار کھاتا کہ زندہ دل لوگو ابھی تقریباً تین سال پہلے مردباد منڈل میں زہیر خان نام کا ایک ڈی ام آئے تھے آزو بازو کے علاقے آزو بازو کے جتنے زلے تھے ان میں ہنگامہ تھا حالانکہ ڈی ام صاحب سے ہمارا کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو مگر ایک رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علاقے میں ہنگامہ تھا ڈی ام صاحب ہمارے ہیں ڈی ام صاحب ہمارے ہیں تھانے میں ایسا چوہ جائے ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے چیمبر میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر اگر ہمارا ہو سینہ چوڑا ہوتا ہے پائی لیٹ اگر ہمارا ہو سینہ چوڑا ہوتا ہے مگر کب نہ جب یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرو گے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں سائنس اور آج کیا ہے تمہارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں موبائل میں آ رہا ہوں حضرت استربی آ رہا ہوں میں بتانے لگا ہوں ہاں قاری صاحب نے بہت اچھی بات کہی ایک ہاتھ میں موبائل اور ہر گلے میں دوسرے ہاتھ سے لیڈ اسے بی لوتوت کہتے ہیں ہر گلے میں رات کو چوراہوں پہ کھڑے ہو کر یاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں شرابوں کی دکان پہ شرابوں کے جام ہاتھ میں لے لے کر اپنے زندگیوں میں آگ لگانے والوں آؤ سنو توجہ سے میرے کریم آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا بڑا ٹینجر وقت ہوگا بڑا مصیبت کا وقت ہوگا کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا آج میرے نوجوانوں کی یہ حالت ہے رات کو دیکھو چار چار وجہ تک موبائل میں ڈھرامیں گانے ایاشوں کے مناظر اور صبح کو جب چار بستے ہیں نا تو کتے کی طرح پرہ اندھا پڑا جاتا ہے جملہ کڑوا ہے مکر سچا ہے ہم نے جب جلسوں سے ہم واپس جاتے ہیں قاری صاحب تو ہم نے کئی گاؤں کو ایسا دیکھا جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے گاؤں ہیں اور جب ان گاؤں سے ہم نکلتے ہیں تو ان کے بچے آج بھی چار وجہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد بھاگنا دوڑنا کودنا اور اپنی صحت کو بچانا اور تیاری کرنا اور ہمارے کو دیکھو تو آٹھ وجہ تک کمخت الٹا پڑا ہے اور اٹھارہ سال کا جوان چھوارہ بنا چھوارہ بنا پڑا چھوارہ پتہ نہیں کون سے کالے کرم کرنے لگا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتی کیا کرنے لگا ہے یہ میرے بزرگ بیٹھے بتاؤ کہ اٹھارہ سال کا بچے کے کال سیب جیسے ہونے چاہیے بولو مگر یہ یہ پل کو چھوارہ ہوا پڑا تم سے تو وہ پرندے بہتر ہیں رات و رات ایاشوں کے مناظر دیکھنے والوں تم سے تو وہ پرندے بہتر ہیں جو رات کو عشاء کے وقت جملہ نوٹ کریں رات کو عشاء کے وقت پیڑوں پہ ہم نے کبھی بولتے نہیں دیکھے اور فجر کی آدھان کے وقت ان پرندوں کو ہم نے کبھی خاموش بیٹھے نہیں دیکھا تم سے وہ پرندے بہتر ہیں مگر کوئی تیاری نہیں ہے آؤ قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں توجہ توجہ ادھر خیال کریں قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں تمہارا نہیں ہے دوسرا ہے مذہب اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے قرآن سے کوئی رشتہ نہیں ہے مگر قرآن کی آیت پڑھتا میرا رب اعلان فرماتا ہے اَن نَبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ کائنات کے پالنہار نے اعلان فرمایا کس نے؟ اللہ کس نے؟ ذرا بلند آواز سے ذرا حمد بیان کریں کس نے؟ میرا کریم اللہ سورج کو چمکانے والا اب بھی کہنا پڑے گا ذرا بلند آواز سے بولیں سورج کو چمکانے والا چاند کو کھلانے والا سورج کو چمکانے والا چاند کو کھلانے والا تاروں کو جل ملانے والا میرے دوست پیڑ پوتوں کو بڑا کرنے والا نو مہینے تک ماں کے شکم میں ماں کے پیٹ میں بچے کی غزہ کا انتظام کرنے والا اللہ بلند آواز سے اللہ سیدھے جملوں میں کہہ لو مکھی کے موں میں شہد پیدا کرنے والا انتقال کے بعد بولو گے میرے یار ذرا بولے میں اللہ ہے کہ سبحان اللہ مکھی کے موں میں شہد پیدا کرنے والا اللہ ساپ کے موں میں زہر پیدا کرنے والا میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں کون قریب ہیں نبی نبی کون قریب ہیں کہہ سننے ہو یار کون قریب ہیں ہاں نبی قریب ہے سچ بتانا باپ ادھر کھڑا ہو ماں ادھر کھڑی ہو بچہ گناہ کرے گا زنا کے ڈو پہ جائے گا شراب کے ڈو پہ جائے گا ماں کے سامنے باپ کے سامنے رشتداروں کے سامنے میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اب نوجوانوں یہ بتاؤ جب نبی قریب ہو پھر گناہ ایک جملہ نوٹ کریں جیسے میں نے ابھی دیکھا کہ ہماری بہن بیٹیاں ادھر سے آ رہی تھی کچھ نوجوانوں کو دیکھا تو وہاں کتوں کی طرح کھڑیں ہیا نہیں آتی یہ بیٹیاں ہے بیٹیاں چوراہوں پہ کھڑے ہو کہ ماں بہنوں کو کتوں کی طرح تکنے والو اپنے نبی کی حدیث سنو اور پہلا جملہ یہ لے لو جب کسی کی بیٹی پہ تمہاری نظر پڑے پس اتنا خیال کر لینا کاش اگر کوئی میری بیٹی کو دیکھے گا میرے دل پہ کیا گزرے گی کوئی میری بہن کو دیکھے گا میرے دل پہ کیا گزرے گی کوئی میری بیوی کو دیکھے گا میرے دل پہ کیا گزرے گی بات صحیح کے غلط ہے یہ بیٹیاں ہیں بیٹیاں بچاؤ انہیں سنے غور سے میرے آقا نے فرمایا بیٹے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ارض کرنے لاؤں میرے کریم نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا زنا کرنے والے کو لائے جائے گا زانیہ کو بھی لائے جائے گا زانی کو بھی لائے جائے گا میرے آقا اعلان فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے ایک پیپ نکلے گی اتنی ڈینجر بدبو ہوگی اتنی خطرناک بدبو ہوگی اگر اس بدبو کو دنیا میں ڈال دیا جائے جنات اور انسان بے ہوش ہو جائیں گے بولے اللہ اکبر سنے غور سے سنے جملے جنات اور انسان بے ہوش ہو جائیں گے ادھر بابو کیچ ادھر جملے کیچ کریں غور سے سنے جنات اور انسان بے ہوش ہو جائیں گے پیاس کی شدت ہوگی زبان لٹک جائے گی زبان بہر آ جائے گی میرے آقا نے فرمایا پانی پانی کہ کے پکارے گا اسی پیپ کو ایک پیالے میں کرنے کے بعد سنے پیالے میں کرنے کے بعد اسے دیا جائے گا زانی کو بھی دیا جائے گا زانیا کو بھی دیا جائے گا آقا نے اعلان فرمایا جب اس پیالے کو اپنے مو سے لگائے گا پہلا گھوٹ مارے گا اوہ یاشوک اٹھو پہ اپنی زندگیوں میں آگ لگانے والوں سنو نبی کی حدیث سنو میرے آقا نے فرمایا جب پہلا گھوٹ مارے گا نیچے والے ہوت پہ اتنا ورم آ جائے گا لٹک کے زمین پہ آ جائے گا اوپر والے ہوت پہ اتنا ورم آ جائے گا پلٹ کے پشت پہ آ جائے گا شکل ایسی ہوگی جیسے سور کی شکل ہوتی ہے اہلِ محشر پوچیں گے اللہ مولا یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں یہ کن لوگوں کی جماعت ہے میرا رب اعلان فرمائے گا یہ ان لوگوں کی جماعت ہے کہ جنہوں نے دنیا میں رہنے کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی تھی اللہ کا بڑا فضل ہے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ شکیل احمد رضی نے جب یہ جملے بولے کئی احباب کے حضرت فون آئے میرے پاس میں اور فون آئے اور کہنے حضرت گواہ آپ گواہ بن جائیے جو ہم سے گناہ ہوا ہو گیا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کئی احباب کے فون آئے بولے حضرت ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اس گناہ کے کبھی قریب نہیں جائیں گے نوجوانوں تم نے آخرت کو سمجھ کیا رکھا ہے سنے توجہ کے ساتھ اے گولو بات بیٹھے بڑھے یار میں بولو سبحان اللہ ادھر دیکھیں دل بیٹا اڈھک بیٹھی نہ کرو اس تھوڑ در بے چین تو نہیں اچھا ختم کر لیتے ہیں چلیے جانا دیجئے یار پھر بول لنگے نا نینے مزار ادھر ہی بنا دے نا اچھا سننا چاہتے ہیں پکا ہے نا ہاتھ اٹھا کے بتائیں جلدی کون کون نہیں سننا چاہتا ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان نبیدار ہے کہ ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان نبیدار ہے آپ ہی فیصلہ کی جیئے کون جنت کا حق دار ہے اللہ اس بچے کو کروڑ پتی بنایا ہے بس بابو بہت دے دی آپ با ڈٹنگے صبح کو یہ آپ ہی فیصلہ کی جیئے بڑے بڑے آپ ہی فیصلہ کی جیئے کون جنت کا حق دار ہے اوہ نو جوانوں مسجد نبوی ہے میں کبھی غصہ نہیں ہوتا اللہ قسم قاری صاحب بیٹے ہیں یہ بہت پیار کرتے ہیں کبھی غصہ نہیں ہوتا ایک دن تو قاری صاحب نے میری ڈٹا مجھے میں نے کہا کوئی بات نہیں یار میرے استاز کی عمر کے ڈٹ دیا تو کیا ہو گیا ایسی ہو گئی تھی ایک بات ہم میں مگر ڈٹنے کے بعد ہی تو پھر پیار پروان چڑھتا ہے پھر پیار آتا ہے جب سے قاری صاحب بہت ہی محبت کرتے ہیں دعا کرتا ہوں مولا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور میں سچ بات کرنے لگا ہوں میں نے حضرت پچاس ہزار ایک ایک لاکھ اور سچ بتانے لگا ہوں میں نے دو دو لاکھ کے مجمع میں تقریر کی مگر کبھی غصہ نہیں ہوتا کبھی غصہ نہیں ہمیشہ لبو کی مسکرات جاتی نہیں ہے آؤ مدینہ کی طرف چلتے ہیں میرے آقا کا سونا شہر ہے میرے کریم آقا کا مدینہ ہے عام جم مدینہ کا آتا ہے لب کھل جاتے ہیں کھلتے کے نہیں کھلتے جم مدینہ اچھا اتھر والے بول کے دکھائیں لب بیک یا رسول اللہ آپ بول کے دکھائیں انہیں بتائیں کیسے بولتے ہیں کہو لب بیک یا رسول اللہ پورا مجمع ہاتھ علا کے کہے لب بیک یا رسول اللہ اتنے اچھے ہیں میں تو سجدہ سنیں گے نہیں بہت اچھے ہیں ہم نے سمجھا قربانی کا بقرابہ نہ دیا مگر نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے کریم آقا کا شہر میری طرف خیال کریں میرے آقا کا سونا مدینہ ہے میرے آقا کا سونا شہر نوجوانوں وہ بتانے لگا ہوں توجہ سے سنیں جو آج تمہیں اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے اور حکومتیں ہند کے یہ ظلم جو ہو رہے ہیں کہ انہیں ظلم کا ذکر نہیں کرنا نہیں کرنا ذکر سنیں کیوں ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جب فراؤن نہ رہا نمرود نہ رہا قارون نہ رہا پڑے پڑے مذہب اسلام کو مٹانے کے لئے آئے تھے مگر خود مٹ گئے مذہب اسلام قیامت تک سلامت رہے گا ایسے ہی نہیں ہم جھیل رہے ہیں ہم جھیل رہے ہیں ہم پہ مقدمے ہوئے ہیں ہاں قاریزہ اسی شجر پاک کو لے کے مقدمہ ہوا ہے میرے اوپر اور جھیل رہے ہیں اور ہم نے جس دن مقدمہ ہوا جب خبر آئی ہمارے پاس میں تو سینہ چھوڑا ہوا کہ بھئی چھوڑا بنتا ہے تو مقدمہ ہوتا ہے کوئی ٹکہتی کرتا ہے تو مقدمہ ہوتا ہے کوئی بھینس چراتا تو مقدمہ ہوتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے مقدمہ ہوتا ہے اللہ کا فضل ہے اگر مقدمہ بھی ہوا ہے تو حسنین کے نانا کے پیار بھی ہوا ہے مدینہ والا ادھر سے کرم فرمائے گا ادھر کافور ہو جائے کچھ باتیں ایسی ہوتی جو نہیں بولی جاتی اللہ کہ یہ میڈیا سامنے ہمارے بھی سید عویس میاں بلگرام شریف مجھ سے خود فرما رہے تھے بیٹا اس معاملات میں ختم کر دیجئے کوئی جملہ نہیں حالکہ میں بولتا نہیں ہوں انہوں نے کہا بلہ آج کے ہمارے علماء نقبہ شورہ کڑے ہو کے پاہیں کچھ رہے ہیں یہ وہ مطلب کیا ہے کسی کو اگر مٹانا ہے تو اس کا ذکر ختم کر دیجئے اور یہ حافظ ملت علی رحمہ کا قول ہے کوئی معمولی جملہ نہیں ہے اگر کسی کو مٹانا ہے چچا آجاؤ تمہارے ہی تو پیار میں آپ تک رکا تھا میں اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹھے بہت اچھے بی بی جار کھاتے والے سنیں محبت کے ساتھ میں نے کیا کہا کر کسی کو مٹانا ہے ذکر ختم کر دو ذکر کس کا کرنا ہمیں کس کا کرنا ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے چھےڑنا ہمیں دنیا ایک آواز ہاتھ اٹھا کے کہ چھےڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے کوئی نارا آپ نہیں لگنے کا مجھ میں سے اللہ سلامت رکھے بھی آپ جا تو نہیں دیں بھئی یہ تو نہیں جا رہے ادھر آ رہے ہوں ادھر آتے رہیے مگر ادھر مت جائیے بس سبان اللہ یہ جملے نصریف آپ کو مسکرانے کے لئے آپ مسکرانے کے لئے تو یار اچھا لگے گا اور کوئی بات نہیں ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت اچھے یہ رات کا ایک بجا بھائی ہم روز جل سے کرتے ہیں رات کے ایک بجے نا چہرے ایسے نہیں کھلتے جیسے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں رات کے ایک بجے چہرہ نیپال کا بٹوہ بن جاتا ہے مگر آپ لوگ کھل رہے ہیں سنیں میرے آقا کا مدینہ ہے میرے آقا کا سونا شہر ہے شہر مدینہ جب یاد آتی ہے دل پہ چین ہو جاتا ہے دل تڑب جاتا ہے مگر وہ مسجد وہ کچھی مسجد جسے میرے کریم آقا نے اپنے نازک نازک نرم نرم ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے تعمیر فرمایا تھا وہی مسجد ہے ابھی ادھر دیکھیں وہی مسجد نبی ہے فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے کونسا پورا خیال پورے جملے کیچ کریں فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے میں نے کیا کہا کسی کو مٹانا ہے ذکر چھوڑ دو ذکر ختم کر دو اب ہمیں کس کا ذکر کرنا ہے چائے کی دکان پہ بیٹھو ہاں سنیں سنیں چائے کی دکان پہ بیٹھو آقا کا ذکر شروع کر دو کھیت میں کھلیان میں دوستوں کی محفل میں سفر میں اپنے آقا کا پیاری پیاری باتیں دوستوں کو سنانا شروع کر دو کون کون سی باتیں آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا سیدھے سیدھے جملے آپ یاد کر لیں آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا ارس کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ تک کلمہ پڑھ لوں ایک شرط ہے کیا شرط ہے بھئی بتا بولے حضرت وہ جو خجور کا پیڑھ لیں نا سامنے اگر یہ ہیدھر آ جائے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں ہو جاؤں سبجھو ہے تو یہ دل میں اندر اندر سوچ رہا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب ہوگا نہیں تو کلمہ پڑھیں گے نہیں بولے اچھا میرے آقا نے فرمایا ہم نہیں کہتے جاتا تو جا کے کہہ دے کہ محمد عربی نے بولایا اچھا اس نے سوچا اب بھی کچھ نہیں ہونے والا یہ ادھر پہنچا اوہ خجور کے درخ چل تجھے اپنے جملوں میں بولتے تھے اس کے جملے چھوڑو چل تجھے آمنہ کے چاند نے بولایا ہے اچھا جی اتنا سنا آگے پیچھے دائیں بائیں جڑوں کو کھیچ کر حسنین کے نانا کی بارگاہ میں آکے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ فوراں درخت دوڑا شاخے چھکا چھکا کے فوراں درخت دوڑا شاخے چھکا چھکا کے جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بولا رہے جلدی بتاؤ بے چہن تو نہیں ہو رہے ذرا مسکرا کے بول دے سبحان اللہ چلو نا کچھی مسجد نبی کی طرف میرے آقا کی سونی مسجد کچھی مسجد ہے آقا نے اپنے نازک نازک نرم نرم ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے تعمیر فرمایا سنو نوجوانو فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے ایک ضعیفہ جو آقا کا کلمہ پڑھتی ہے آقا سے پیار کرتی ہے آقا کے گیت گاتی ہے فجر کی نماز کے بعد آنکھیں عشق بار ہیں دل بے قرار ہیں پریشانی کی عالم میں ہے ایسے لگتا ہے جیسے بے چین ہے مسجد نبی کے سامنے کڑی ہے رو رہی ہے رو رہی ہے آنسو بے رہے ہیں انداز بتا رہا ہے جیسے کسی کی جدائی نے رولایا ہے جیسے کسی کے پیار نے رولایا ہے جیسے کسی کے عشق نے رولایا ہے مسجد نبی کے گیٹ کے سامنے کڑی ہے کسی کا انتظار ہے دل بے قرار ہے کیا دیکھا سامنے سے ایک جملہ پکڑیں ذرا دیکھیں آپ کا علاقہ جانتا کہ نہیں سامنے سے سامنے سے ایک مہجبی آ گیا سامنے سے ایک گورا گورا چہرے والا آ گیا سامنے سے کالی کالی ظلفو بولیں کالی کالی ظلفو والا آ گیا ارے کوئی اور نہیں آمنہ کا چاند آ گیا جیسے ہی میرے کریم نبی تشریف لے آئے بڑھیا زارو قطار رو رہی ہے میرے آقا نے فرمایا اوہ زیفہ یہ بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تجھے کس نے رولایا کیوں رو رہی ہے آقا کی بارگاہ میں ارض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے قبیلہ چھوڑ دیا ادھر 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 بابو جانے تو یہ بارشیں بہت ہوتی ہیں ہم سے ادھر نہ دیکھیں یہ سرکار کی نالین پاک کا صدقہ ہے کبھی کبھی پچاس ہزار اینسے سے لٹا دیتے ہیں لوگ ہم نے کہا ہماری کوئی وقت نہیں ہے ہاں یہ سب صدقہ ہے ادھر کا تو انہیں نہ دیکھیں آپ مجھے دیکھیں جو میں باتیں کرنے لگا ہوں میں وہ باتیں کرنے لگا ہوں اللہ قسم اس کائنات میں توجہ ہے ان جملوں سے کوئی بات اچھی ہو نہیں سکتی یہ ہتنین کے نانا کے جملے ہیں میں اب تک پہنچانے لگا ہوں سنیں میرے کریم آقا نے فرمایا اوہ زیفہ یہ بتا تجھے کس نے رولایا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تیرے رونے کا سبب کیا ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تیرے رونے کا سبب کیا ہے آقا کی برگا میں ارز کرتی ہے آقا میں نے کلمہ آپ کا پڑا ہے سارا قبیلہ چھوڑ دیا سب سے رشتہ توڑ دیا سب سے ناتہ توڑ دیا سارا قبیلہ چھوڑ دیا میں نے آپ کے پیار سے رشتہ جتنا رسپونس کی امیت اتنا ملا نہیں سارا قبیلہ چھوڑ دیا سب سے رشتہ توڑ دیا سب سے ناتہ توڑ دیا آقا جی میں نے آپ کے پیار سے رشتہ چھوڑ دیا یا رسول اللہ میں آپ کے گیت گاتی ہوں میں آپ سے محبت کرتی ہوں آج صبح صبح فجر کی نماز کے بعد میرا ایک لخت جگر تھا میرا ایک نور نظر تھا میری زندگی کا ایک چراغ تھا میرا ایک لوتا ایک لالتا صبح صبح انتقال ہو گیا موت آگئی یا رسول اللہ موت آگئی میرے آقا نے فرمایا موت برحق ہے موت برحق ہے آقا کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے یا رسول اللہ میرا ایمان ہے موت برحق ہے مگر آقا بات یہ نہیں ہے آقا جب میرے بچے کا انتقال ہو گیا میرے بچے کو موت آگئی سارے قبیلے والے دشمن سارے قبیلے والے آپ کو بھوکنے والے آپ کو گالیا دینے والے سارے کے سارے ادھر آگئے آنے کے بعد جملہ خیصل نہ جائے سنیں سارے کے سارے ادھر آگئے آنے کے بعد کہتی ہیں اوہ بڑیہ تو محمد کا کلمہ پڑتی ہے محمد کے رات و دن کیت گاتی ہے دیکھ محمد کے خدا نے تیرے بچے کی زندگی کو نہ بچایا ہمارے بوتوں نے بڑیہ کہتی ہمارے بوتوں نے تیرے بیٹے کی زندگی کو چھین لیا یا رسول اللہ قبیلے والوں نے تانہ دیا ہے اور ان کے تانوں نے میرا دل چلنی 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 کر دیا ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا رسول اللہ بے چین ہوں دل چلنی چلنی کر دیا نوجوانوں سنیں بھئیہ میرے آقا نے فرمایا چاہتی کیا ہے تمنہ کیا ہے آئے 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 کون دیتا ہے دینے اب یہ نا میرے امام کا شیر ہے ایک بچہ خاموش نہ رہے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے دینے والا ہمارا نبی میرے آقا کے لبوں پہ مسکرات اوہ بجار کھاتا کہ زندہ دل لوگو نبی مسکراتے کائنات مسکراتے آئے 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 میرے آقا نے فرمایا تمنہ کیا ہے تمنہ کیا خواہش کیا ہے چاہتی کیا ہے اب ایک دیہاتی جملہ اب ایک دیہاتی جملہ تمنہ کیا ہے چاہت کیا ہے یا رسول اللہ بس قبیلے میں نہ کنچی ہو جائے چلتا ہوگا نا ادھر زمین بکے تو بک جائے پلوٹ بکے تو بک جائے ہاں رب یہ اور چلا ہے یگڑے سب جگہ ہوتی ہیں ٹاپ ڈان کے بعد ہم مرخ کی بلسانے بھوچپر میں تقریح کرنے کے لئے آئے تو ایک صاحب جیل سے آئے کہنے لگے حضرت جی انتیس سو ہیں جیل میں انیس سو مسلمان ہیں بس اس لئے ہیں یگڑے فساد اور جب پنچاتہ ہوتی تمہاری علاقے میں سم میں ہوں میں تو ہوتی نہ بولو یار ہوتی ہیں کہ نہیں جب پنچاتہ ہو رہی تو پنچاتوں میں گھنڈے بیٹھیں دلال بیٹھیں مکار بیٹھیں شرابی عیاش یہ کریں گے فیصلے یہ کریں گے فیصلے کلوی بولی تو ہے شکیل احمد رزبی کی مگر سچی ہے تلالوں کو دیکھو پنچات شرابیوں کو دیکھو پنچات مکاروں کو دیکھو عیاشوں کو دیکھو پنچات میں بیٹھے ہیں اور بتاؤں بچ ہزار بولے تیری طرف نگر دس بولے تیری طرف توتا ہے توتا صحیح کریں ہم نہیں ہو رہا ہے ایسا پوری علاقے کی پنچات میں ایک ذمہ دار عالم نہیں کاش اگر تم نے یہ کہا ہوتا ایک ذمہ دار عالم کو بولا کے قاریامل صاحب آجائیے پنچات میں اللہ رسول کی باتیں بتائیے جہنم کے آداب سے ڈرائیے آخرت کی باتیں بتائیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت فینصلہ کر دیتی سچ بتانا فینصلہ ایک عالم اچھا کرے گا کہ یہ گنڈا اچھا کرے گا ایاش مکار دلال یہ بیٹھے پنچات قوم کا ایک سچا عالم نہیں نہیں ایک عالم نہیں کوئی نہیں دل دکتا ہے اندر سے یاد رکھنا جب قوم اپنے پیشواوں کو اپنے رہنماوں کو اپنے علماؤں کو چھوڑ دیتی ہے اس وقت زلیل ہو جاتی ہے رسوہ ہو جاتی ہے بدنام اور میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے میرا کوئی ذاتی عمل غلط ہو سکتا ہے قاریامل صاحب سے کوئی خطا ہو سکتی ہے ہمارے ممر نور پہ علماء بیٹھیں ان سے کوئی غناہ ہو سکتا ہے خطا ہو سکتی ہے مگر خدا کے واسطے جملہ لے جاؤ لوگوں کے سینوں میں جو حدیث و قرآن کا علم ہے اللہ کی قسم وہ غلط نہیں ہو سکتا میرے آقا کی حدیث اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے تو مانتے ہیں شکیل احمد رضوی کی کوئی خطا ہوگی تو میری قبر میں نہیں جاؤ گا پکڑا جاؤں گا دھنائی ہوگی وہاں جا کے میں سیدھی بات کرنے لگاؤں گا ہم نہیں پکڑے جائیں گے ہم بھی پکڑے جائیں گے اچھا بتاؤ گھور کے تو نہیں دیکھ رہے بات پوری کر لیں کہ تھوڑا سا اور بول لیں بیچ اور بولیں اے گولہ مطمارو یار ہم اسی وقت سے جگننے جب کرسی سے بیٹھے ہیں ہم یہ مولانا یوسف کمال آ رہے ہیں لگاؤں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولانا یوسف کمال صاحب آتو گئے میں نے سوچا شاید انتقال کر گئے دیں گے بیچارے کیا سمجھ رہے ہو تم انتقال کو ہم جب جانتے ہی نہیں چھلی یہ چھوڑیے اللہ سلامت رکھے مولا ہمارے اس نورانی قافلے کو مولا صحت کے ساتھ لمبی عمر اتا فرمائے میرے کریم آقا نے فرمایا اوہ زیفہ چاہتی کیا ہے تمنا کیا ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ قبیلے میں قبیلے میں بات اونچی ہو جائے میرے آقا نے فرمایا خواہش کیا ہے یا رسول اللہ اب دیکھیں اندر دیکھیں یا رسول اللہ بس میرے بچے کے زندگی مجھے دوبارہ مل جائے میرے آقا نے فرمایا تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے تیرے بیٹے کا جنازہ کدھر ہے ہے کوئی دنیا میں ایسا بڑے بڑے سوپر پاور ہیں ہے کوئی آمنہ کے چاند جیسا کوئی ہے حسنین کے نانا جیسا میں نے کہا بھوکتے ہو اس لیے کہ تھوڑی سی بلندی مل جائے ہاں بلندی بھی چاہتے ہو تو ادھر سے ہی ہم نے کہا ادھر سے ہی مل رہی نا تمہیں ادھر بھوکنے لگے ہو مگر یاد رکھنا کتے ختم ہو جاتے ہیں بھوک کے اور سرکار کا ذکر قیامت تک یہ دیوانیں کرتے رہے ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو چلے جاؤ کوئی بات نہ یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ایک نمبر دو ایسا تو نہیں کسی کو ادھر چلتا ایک نمبر دو نمبر اگر کسی کو حاجت ہو تو بھئی انٹر بیل کر لیتے ہیں اللہ سلامت رکھے خوب ترک نہ 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 ایسا نہیں ایسا مس ستاؤ ایک مولی صاحب تقریر کر رہے ہیں بھئیہ کہہ رہے ہیں گیٹ بند کر دو ایک مولی صاحب تقریر کر رہا چلی آگئی تو بات کہہ دیتے ہیں اور بیچ میں سے اٹھ گیا بچارہ ایک بندہ جلالی مولویتہ ہم تو خیر جلالی نہیں ہیں ہاں نا وہ کھڑا بیٹھ گیا تھوڑے در کے بعد پھر کھڑا ہوا پھر مولی صاحب کی نظر پھر بیٹھ گیا جب بیٹھ رہے بیٹھ رہے تقریر مکمل دعا سلام سب ہو گیا سب جانے لگے وہ ادھر ہی بیٹھا ہے مولی صاحب نے پوچھا بیٹا بار بار بیچ میں جا رہے تھے اب کیا ہوا وہ لے حضرت جس لیے جا رہے تھے وہ سب ادھر ہی تو ہو گیا بک بک کر رہے ہوا بہرحال کوئی نہیں آر ایسا بھی نہیں ہے صاحب بس اختتامی جملے میں لاشت کلوز کرنے لگا ہوں بس بہت ہو گیا اللہ آپ کو سلامت رکھے شد رہے پا کریئے سرکار کا سرکار کا پیارا موجز آپ تا انشاءاللہ زندگی نے کبھی بفاقی تو فرق میرے آقا نے فرمایا تمنا کیا ہے چاہت کیا ہے یا رسول اللہ بس میرے بچے کی زندگی مجھے دوبارہ مل جائے میرے آقا نے فرمایا اللہ سلامت رکھے میرے آقا نے فرمایا او زیفہ یہ بتا تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے تیرے بیٹے کا جنازہ کدھر ہے اب جو ہے کیا کہا تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے جنازہ کدھر ہے بڑیا کے لبوں پر مسکرات جس کا بیٹا مر جائے اس ماں کے لبوں پر مسکرات ہوگی مطلب ہی نا نا مگر سنیں یار کون دیتا پھر پڑھیں کہ دینے کو موچا ہیے دینے والا ہمارا نبی میرے آقا نے فرمایا یہ بتا تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے جنازہ کدھر ہے اب نقشہ کیچ کریں بڑیا آگے آگے جانے کائنات پچھے 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 بڑیا کے مکان پر پہنچے زیفہ اپنے گھر میں انٹری کرتی ہے جیسے ہی میرے کریم آقا داخل ہوتے ہیں سارے کالیہ دینے والے سارے مخالف سارے بھوکنے والے سارے کے سارے ادھر آگے ہیں زیفہ اپنے گھر میں جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا لاش کدھر ہے جنازہ کدھر ہے اشارہ کرتی ہے رسول اللہ میرے بچے کا جنازہ ادھر ہے میرے بچے کی لاش ادھر ہے میرے کریم آقا نے اپنے نازک نازک نرم نرم قدموں کو آگے بڑھایا مجھے ایسا لگ رہا تمہاری سمجھ میں اب بھی نہ آیا آئی گئے تو بول جائے کرو آپ لوگوں کا بولنا اور مسکرانا اللہ قسم میرے لئے پٹرول کا کام کرتا ہے اچھا لگتا ہے نیپال کا بٹوہ کیوں بنا رہے ہو چہرے کو مسکرانا کے بولے سبحان اللہ میرے آقا نے توجہ توجہ اپنے قدموں کو آگے بڑھایا نقشہ بتانے لگاؤں میرے آقا نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا ادھر پیر پکڑ کے ہلایا ادھر نام لے کے پکارا زمانہ گواہ ہے قبیلے کا بچہ بچہ گواہ ہے ان جملوں کا اضافہ اور کر لو آسمہ کی بلندی گواہ ہے فرش زمین کی پستی گواہ ہے میرے کریم نبی نے اپنے قدموں کو کم سے کم چالیس نارے لگنے چاہیئے سنیں میرے آقا کا موجزہ میرے کریم آقا نے اپنے نازک نازک نرم نرم قدموں کو آگے بڑھایا بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا ادھر پیر پکڑ کے ہلایا ادھر نام لے کے پکارا اجی دیکھتے ہی دیکھتے بڑھیا کا بیٹا کھڑا ہو کے بولا لبائک یا رسول اللہ ارے کھڑے ہو کے نارے لگا دو یار لگا دو فضل رب العلا بات سمجھ میں آگے نہیں آئی میرے آقا نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا میرے کریم آقا نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا توجہو توجہو بچے کا پیر پکڑ کے ہلایا ادھر پیر پکڑ کے ہلایا ادھر نام لے کے پکارا دیکھتے ہی دیکھتے بڑھیا کا بیٹا کھڑا ہو کے بولا لبائک یا رسول اللہ آواز نکالو لبائک پھر دل بولا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بس سرکار کا نورانی نصب نہ مار زندگی نے کبھے وفا کی تو کبھی پھر اب جتنے پورے مجمع میں ادھر بیٹھے ہیں طلبہ اگر بیٹھے ہو تو خاموش رہیں پورے مجمع کو چیلنج جب اجار کھاتا والو جتنے ہی در بیٹھے ہیں سرکار کے پانچ داداؤں کے نام بتا دو کتنے دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا اکڑ دادا ہے کسی کو یاد آتا پانچ ہے ہے تمہیں یاد ہے پکا بتاؤں گا کیا یاد ہے پانچ فلموں کے ہیرو کا نام کچھو کھڑا 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 بتایا گا غلط تو نہیں بتا رہے ہیں بالکل پڑا پڑا ابھی بتایا گا دل دکتا ہے اچھا اچھا چھوڑیے میں نے ایک جگہ پوچھا ارکان اسلام کتنے ہیں یہ بات اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے جب میں نے پوچھا ایک جگہ اپنے علاقے کی بات ہے ارکان اسلام کتنے ایک نوچانٹ کھڑا ہوا حضرت میری یاد ہے مجد مدرسہ قرآن شریف مجد مدرسہ قرآن شریف میں نے کہا نادان ارکان اسلام یاد ہے مگر توجہ نہیں ہے ارکان اسلام ہے پانچ کتنے ہیں کتنے ہیں پانچ نمبر ایک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نماز روزہ حج زکاة کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے ارے یار کلمہ توحید ایک نماز روزہ حج زکاة یہ چھوڑ رہے ہیں نا پہلے بول دیا تھا نا کہے گھبر آ رہے ہو یار منا کنمی سیکھو ہے نا کتنے ہو گئے پانچ مگر ایک نئی بات ہم پہ ارکان اسلام پانچ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی پیارکان اسلام چار بتا دیں نہیں انتظار کرتے انتظار کرنے میں مزا اتنی جلدی تھوڑی یار کسی چیز کو پانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی تو اچھا لگتا ہے بچے بہت اچھے ہیں مولا یسو آپ کے علاقے کے بچے نوجوان بچے الحمدللہ اور بچے اتنے اچھے ہیں کہ ابھی اس وقت تک بیٹھے ہیں اللہ خوب ترقی اتا فرمائے اور مولا ان بچوں کے جائز کاروبار میں بے پناہ برکت اتا فرمائے نوجوانوں اپنے اس قلب میں سینے میں نبی کا پیار اتار لو ہاں نبی کی محبت اتار لو انشاءاللہ میری زندگی نے کافی وفا کی ایک موضوع میں آپ کو دیکھے جا رہا ہوں پیار دل سے ہوتا ہے کئی سے ہوتا ہے پیار دل سے ہوتا ہے انشاءاللہ ہاں یہ اگلے جلس میں بتاؤں گا سنیں محبت کے ساتھ اب میں نے آپ حضرات سے پوچھا سرکار کے فانس داداؤ کے نام نہیں بتائے آؤ میں بتانے لگا ہوں دنیا کا پہلا انسان اللہ ماں عبدالعق نوڈی سے دے لوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں اللہ ماں جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب خسائی سے قبرہ میں تحریر فرماتے ہیں اللہ ماں حجر مقی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے کتاب نعمت قبرہ میں تحریر فرماتے ہیں اور ہمارے سنیوں کا کوئی رائٹر کوئی مصنیف ایسا ہے ہی نہیں جس کی کتاب میں نبی کا میلاد نہ ہو یار اور اللہ کا بڑا فضل ہے خاری عامل صاحب بیٹھے ہیں نرپت نگر خریم نہیں گیا جاتے ہیں ٹین چار کلومیٹر ہیں اب ان کے نرپت نگر والے بچارے محبت کے ساتھ کہتے ہیں حضرت ایک مرتبہ سرکار کا میلاد بیان کر دو بچارے دو سال سے ذمہ ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا اس مرتبہ میں آ جاؤں یہ تحریر صاحب کی محبتیں ہیں اور انشاءاللہ سرکار کا مکمل میلاد بیان کروں گا اب ہم حضرت سنیں چلتے ہیں اس طرح اللہ ماں عبدالعق موتی سے دیلوی یہ جملہ نوٹ کریں میرے آقا نے فرمایا قسم کعبے کے رب کی یہی جملے قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نصب پاک کر دیا حضرت آتم سے میرے باپ تک میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بھتوں کے سامنے ہاتھ جنڑنے والا ہو بلکہ سارے کے سارے اے خدا کی عبادت کرنے والے تھے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حضرت مولانا مفت شکیل احمد صاحب رضوی نعرے تکبیر دنیا کا پہلا انسان میں نے پانچ پوچھے تم نے نہیں بتائے آو میں سارے بتانے لگاؤں نوجوانوں مسکر آ کے دکھاؤ ذرا کہو لبیق یا رسول اللہ اور کاؤنٹنگ کریں کاؤنٹنگ کریں آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام آدم کے بیٹے شیز ہیں جن کا مظہار ایدھیا میں الحمدللہ میری حاضری ہوئی ہے آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم کے بیٹے شیز ہیں شیز کے بیٹے یانس ہے یانس کے بیٹے قینان ہے قینان کے بیٹے محلائل محلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکلے کے نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلہاد کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے آبی رابیر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راو راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ بولدو سبحان اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زویہ اللہ اسماعیل زویہ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے الحیسہ الحیسہ کے بیٹے علی ایسا علی ایسا کے بیٹے عوض عوض کے بیٹے عوض عوض کے بیٹے عوض کے بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے مہاد مہاد کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کے نانا کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک چھوڑ دو پڑ دو سارے مالک کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے فالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوی لوی کے بیٹے کاپ کاپ کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے دیر میں آو مولا محبت سبحان اللہ نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کافتہ آپ کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے قلاب قلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے عبد مناف عبد مناف کے بیٹے حاشم بول دو سبحان اللہ حاشم میرے نبی کے پردادہ حاشم کے بیٹے عبد المطلب میرے آپ کے نبی کے سگے دادہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ تب ہی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں یہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے یا یار پیار میں یوں کہ دو لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے نبی جی ہمارے مصطفی جانِ رحمت پہلا ہو سلام شمعِ بز میں ہدایات پہلا ہو سلام جو سہانی گھاڑی چمکا خیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پتلی پتلی گھلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہلا سلام کاش محشر محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا ہو سلام مجھ سے خدمات کے قدس کہیں ہاں رضا مصطفی جانِ رحمت پہلا ہو سلام شمعِ بز میں ہدایات پہلا ہو سلام السلام علیکم یا رسول اللہ دعا کرلیں سلام اللہ